موسیقی دہشتگرد قرار دیا جا رہا ہے لیکن دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ جن کو انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے دہشتگرد قرار دیا ہے جن کے خلاف پرپوگنڈا کیا گیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں اور ان کی تائید میں یہاں سووں کے حساب سے درجلوں کے حساب سے لوگ موجود ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ ہماری حکومت اور پوری دنیا اس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے اور ہمارے ان لوگوں نے جو رول پلے کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہسٹوریکل ہوگا اور پوری دنیا میں یہ میسج چلا گیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ امن کا جو چیمپئن ہے یہ جھوٹا امن کا چیمپئن ہے اور آج ہم اپنے جو ساتھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے دوستوں کی پروٹیکشن کے لیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کو کب سے جانتے ہیں اور وہ دہشتگرد ہیں یا نہیں ہیں اور اگر ان کا دہشتگردی سے تعلق نہیں ہے تو انڈیا نے یہ کیوں کیا ہے جی آپ میں سے کوئی سر میں ایک افیس سینٹر کا دکاندار ہوں تاجر ہوں اور میں ان تینوں بھائیوں کو تقریباً دس سے بارہ سال سے جانتا ہوں ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے سارے صبح آتے ہیں اپنی دکانداری کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے آتے ہیں اور ان کو ایک بدنام کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں یوسف رضا گرانی صاحب نوے بندوں کا پینل لے کے انگلینڈ گئے ہوئے ہیں ان کو یہ خیال نہیں کہ یہاں پہ تین بچارے مزدور بندے جو یہاں پہ ایک گارڈ ہے قصور سے یہاں پہ لاہور میں گلبرگ میں مزدوری کرنے آیا ہویا ہے آپ اس کو ایک صرف اس کو یہاں پہ پروٹیکشن نہیں مل سکتی پاکستان میں پاکستان میں کسی شہری کو کوئی پروٹیکشن نہیں دے جا سکتی کہاں ہے ہمارا ملک میں ہمارے ملک میں ہمیں پروٹیکشن نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے بجلی یہاں پہ نہیں ہے پانی یہاں پہ نہیں ہے گیس یہاں پہ نہیں ہے آپ گاڑی لے کے چلے جائیں گیس تب نہیں ملتی صبح اٹھے نہانے کے لیے پانی نہیں ہوتا بجلی نہیں ہوتی تو یہ ملک ہے کہ کیا ہے ٹھیک ہے اچھا ناظرین ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں ہمارے جو سینئر ریپورٹر ہیں اور انہوں نے چونکہ یہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے اس کو کور کیا ہے اور ان کے پاس وہ بھی معلومات ہیں تمام کہ جس طرح سے انڈیا نے جو ہمارے جو معزز تاجر ہیں ان کو دہشتگرد قرار دیا ہے میں چاہوں گا کہ ان سے اس کی تفصیل اور اس پہ جو ہے وہ تجزیہ بھی لیتے ہیں جی اپنا رانہ صاحب ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے معاشرہ پروگرام میں جوائن کیا اور آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگوں کے جذبات اور اس وقت جو انڈیا نے جو پولیسی اپنائی ہوئے ایک طرف تو وہ دوستی کے دعوے کرتا ہے اور ایک طرف ہمارے تاجروں کو معزز شہریوں کو وہ دہشتگرد ڈیکلیئر کرتا ہے اور ان کو دہشتگرد ڈیکلیئر کرتا ہے ان کی انٹیلیجنس کا فیلور دیکھئے کہ وہ ہمارے لاہور پنجاب کے جو ہیں حفیظ سینٹر ایک جو تاجروں کا ایک بہت بڑا الیکٹرونک میڈیا کا سینٹر ہے اس میں موجود ہیں اور ایک موزز تاجر ہیں جی میرے بانے جواز شمسی صاحب کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا دیکھنا ہوگا جواز شمسی صاحب اس سارے سینریو کو کہ ابھی حال ہی میں اقتصادی کانفرنس ہوئی اور انڈیا کے بہت سارے وفود یہاں پر پہنچے اور پاکستان اور انڈیا کے دونوں دو ملکوں کے درمیان جو ہم آنگی اور امنان کی باتیں شروع ہوئیں تو اسی میں ہی وزیر اعظم پاکستان اقتصادی کانفرنس میں آئے ایک ہوتل میں اور وہ ایک اقتصادی کانفرنس انڈیا نے وفود کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ جو امن کو تباہ کرنے والے نون سٹیٹ ایکٹر ہیں ان کو دونوں ممالک کو ڈیمالش کرنا ہوگا اور ان کی سائشوں کو ناکام بنانا ہوگا یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ انڈیا کی طرف سے جو ایک جھوٹا الزام لگا کے پاکستان تین معصوم تاجروں کو دہشت گرد بنانے کی مضمون سازش کی گئی میں بھی یہ انہیں نون سٹیٹ ایکٹر کا حق کام ہو جو امن کو تباہ کرنا چاہتے ہوں تو اس تناظر کو بھی دیکھنا چاہیے اور یہ ضروری ہے لیکن رانے صاحب میں یہاں قطع کلامی کروں گا کہ آپ عرصہ ہو گیا آپ کور کر رہے ہیں میڈیا سینئر لوگوں میں آپ کا تعلق ہے آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ انڈین میڈیا جو ہے یہ اتنا غیر ذمہ دار کیوں ہے آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے انڈین میڈیا کا یہ رویہ ہے یہ رویہ کب ان کے ختم ہوں گے کیا ان کو اپنے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے یہ بہت اہم سوال ہے اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں جتنا دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور پاکستانی عوام کی طرف سے بہت شدید دباؤ لگایا گیا کہ اس میں انڈیا ملوث ہے میں بھی انڈیا کہیں ملوث ہو ایجنسیوں نے اس کے اوپر معاملات کر رہے ہیں لیکن ہمارا جو میڈیا ہے یہ انتہائی مچور ہے اور اس نے کبھی بھی اس طرح کے غیر ضروری الزامات انڈیا کے اوپر یا کسی دوسرے ملک کے اوپر نہیں لگائے کیونکہ جب بھی کوئی چیز مچور ہوئی اور وہ سامنے آئی تو پھر پاکستان نے اس کا بھرپورے احتجاج بھی انڈیا کے ساتھ کیا لیکن لیکن اس سے احتجاج کا جو ہے کوئی ان سے پازیٹیو کوئی بات نہیں آئی سامنے میں جوازشم سے یہی بتا رہا تھا کہ پاکستان کا میڈیا پاکستان کے عوام پاکستان کی جنسیاں پاکستان کی حکومت اقتصادی وفود اقتصادی طبقہ اور اس کے علاوہ بے شمار سماجی طبقات بہت زیادہ مچور ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مچورٹی کی بات کرتے ہیں یہی انڈیا میں نہیں دیکھا جاتا ہے جیسے ہی کوئی انڈیا میں دہشتگردی ہوتی ہے وہ فوراں پاکستان کا الزام لگاتے ہیں اور کہیں ابھی تحقیقات تو بہت دور کی بات ایک ایونٹ ہوتے ہی پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اتنا غیر موسر اور غیر ضروری الزامہ لگاتا ہے اور صرف پاکستان کو اس کا ذہن یہ ہے ذہنیت یہ ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے لیڈ ڈاؤن کیا جائے پاکستان کی عوام کو لیڈ ڈاؤن کیا جائے اور پوری دنیا میں پاکستان کو اور دہشتگرد اور پاکستان یہ تو رانہ صاحب سارے لوگ یہی بتا رہے ہیں ہم یہی رونا رو رہے ہیں کہ ان کا جو ہے متمع نظر جو ہے ان کی سوچ جو ہے ان کے جو ہے وہ لوگ کامیابی کے لیے جہدے مسلسل کرتے ہیں وہ شاید اسی طرف لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے دہشتگرد قرار دلوا دیا جائے دہشتگرد سٹیٹ قرار دلوا دیا جائے تو یہ پوری دنیا کے لیے ثبوت نہیں ہے یہ کیا آپ نہیں سمجھتے ناظرین ایک لمحہ فکریہ ہے یہ کہ لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی موجودگی جو ہے وہ انڈیا میں شو کی گئی ہے یہ پوری دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے نہ کہ صرف ہمارے حکمرانوں کو اور میں سمجھتا ہوں انڈیا کو اس معاملے میں کنڈن کرنا چاہیے جی شمس صاحب دیکھیں نا تین ہمارے معصوم بھائی یہاں جو تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں یہاں موجود ہیں ہزاروں لوگ ان کی تائد میں یہاں موجود ہیں ان کے حمایت میں موجود ہیں وزارت داخلہ اور ایون کے ہماری پولیس نے بھی اتنا غیر سنجیدہ اس کو لیا اس معاملے کو کہ ان سے پوچھنے تک گوارہ نہیں کیا کہ بھی آپ کا نام آیا اور کیوں آیا آپ کا نام ظاہر ہے کہ اتنی گھناؤنی اور اتنی نچلے درزے کی یہ ساجش کی گئی پاکستان کے اب چوڑہ کروڑ عوام کو اس طرح سے نہیں آٹھارہ کروڑ اب ہمیں کیا کرنا ہے آگے ہمیں کیا کرنا ہے ککلی بتائیے شمسی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہماری حکومت کی ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ پوری دنیا کے سامنے رکھیں اور ایک ذمہ داری کے ساتھ فیصلہ کرائے اور انڈیا کو ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کے لیے رستہ دے اور اسے مجبور کریں کہ وہ جو بینل قوامی دنیا کے قاونین اور ذابطے ہیں زندگی گزارنے کے ہمسائیگی کے اس کو ذمہ داری کے ساتھ پورا کریں نہ کہ صرف اور صرف ایک لیڈ ڈاؤن کرنے کے لیے اور ایک اپنے جو انیس سو سنتالیس میں پارٹیشن ہوئی ہیں اس نے ابھی تک اس کو دل سے قبول نہیں کیا اور اس کا بڑاس نکالنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے ناظرین یہاں رانہ صاحب نے جو سوال اٹھا دیا ہے کہ ہمارے جو ہیں حکمران اور انڈیا کو کم از کم جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر دوستی کرنی ہے تو پھر تمام جو اخلاقی اقدار ہیں جو تمام انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کی پاسداری کرنی ہوگی اور ساتھ ساتھ ہم آج یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو وہ انڈیا میں مسلمان ہمارے بھائیوں پر مظالم ڈھاتے ہیں اس سے بھی وہ گریز کریں اور ہمارا جو کشمیر ہے اور جو پاکستان کا کشمیر ہے جس کے لیے ہم قراردادیں آ چکی ہیں اور میں سمجھتا ہوں ان تمام جو اقوام متحدہ میں قراردادیں ان کی روشنی میں کشمیر کا مسئلہ بھی حل کریں اور امن کی بات کرنے والے اب اس کا ثبوت بھی دیں تب ہی پاکستانی ان پہ جو ہیں وہ جو ہیں ان پہ یقین کریں گے میں سمجھتا ہوں ناظرین ابھی جو دوسرے دوست ہمارے یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی بات کریں گے حفیظ سینٹر کے کچھ تو میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ جو عاطف بٹ صاحب ہیں مہتاب بٹ صاحب ہیں اور جو بابر شبیر صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں میرا نام راسد ہے میرا تعلق حفیظ سینٹر سے اور یہ جو میرے دوست ہیں تینوں ان پہ الزام لگایا گیا یہ حفیظ سینٹر کے ہاں تیازر ہیں جیسے ہم لوگ ہیں ہمیں گورنمنٹ سے مطالبہ ہے جیسے ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ایسا کل کو کوئی بھی ہو سکتا گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو پر ایکشن لے تاکہ کل کو کسی اور کسی بھی بندے کو اور ایسا الزام لگایا جا سکے اچھا ٹھیک ہے ایکشن لے آپ کیا ساتھ ہیں کیا ایکشن لے گورنمنٹ گورنمنٹ یہ ایکشن لے کہ انڈیا کی گورنمنٹ سے بات کرے کہ آپ نے ان کے بنوں کا نام لیا کیوں لیا یہ بندے ہفیس انڈر میں کام کرتے ہیں ہفیس انڈر کے تاجہ یہ سارا نہیں یہاں بیٹھے دیں شریف لوگ ہیں ایسا کوئی بندہ ان میں سے نہیں ہے کہ ایسا کوئی تیرس ان میں سے ہو وہ اور ان کو چاہیے گورنمنٹ کو ایکشن لے ان کے خلاف ان کو گورنمنٹ بتائے انڈیا کی گورنمنٹ کو آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں ایسے کسی عام واقعصانیوں کو آپ بلیم مات کریں ناظرین جو انڈیا میڈیا کا کردار ہے وہ تو مشکوک ہوتا چلا جا رہا ہے اور پہلے سے مشکوک ہے پاکستان کے بارے میں ان کے روئیے جو ہیں وہ انتہائی نیگٹیو ہیں اور میں سمجھتا ہوں ناظرین ان لوگوں کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور کہیں جو میڈیا ہے وہ کہیں کہیں غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے جو امن کے یا جو یہاں برادرانہ سنتی تجارت کے نعرے لگ رہے ہیں ان کو کہیں ثبوتاج نہ کر دے اور ناظرین یہاں دو چار لوگوں کے دہشتگرد قرار دینے سے انڈیا کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ ہم مزید لوگوں سے پوچھیں گے جی آپ کیا کہتے ہیں جی میرا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے تاجر بھائیوں کے ساتھ یہ انڈیا میڈیا نے جو بھی کیا ہے ہم اس کی بھارپور مضمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے میڈیا کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اس معاملے کو انتہائی ایسن طریقے کے ساتھ اٹھایا اور اب ہمارا اپنی گورمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ انڈین گورمنٹ کے اگے اس چیز کو رکھے اور انڈین گورمنٹ اور انڈین میڈیا سے ہمارے تاجر بھائیوں کے جو دلداری ہویا یا جو ان کے ساتھ زیادتی ہویا اس پہ ان سے معافی مانگوائی جائے جی بلکل ناظرین میں اتفاق کرتا ہوں اس نوجوان نے جو بات کی ہے کہ انڈین میڈیا کو اس رویے پہ معافی مانگنی چاہیے اور کوئی یہاں بات کریں گے صاحب جی پلیز آئیے آگے سر پاکستان جو ہے ہر طرح سے ہمارے دشمن ممالک نے یا دوسرے وہ کنٹریز جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو نیچے کر دیا جائے ڈبو دیا جائے وہ ہنڈر پرسنٹ تک کامیاب ہو چکے ایک جو ہمارا تاجر برادری ہے اس نے پاکستان کو سنبھالا دیا ہوئے معاشی طور پر لیکن اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاشی طور پر بھی پاکستان کا جو ہے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا جائے کیا کہتے ہیں آپ انڈیا کو میں ہی کہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے یہ جو ہے بلکل ہی بےہودہ کا ہے انہوں کا کہ جو ایک تاجر بھائی ہمارے بہت ہی بہت ہی نائس بندے ہیں ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے جن کو کبھی پتہ ہی نہیں اس چیز کا اپنا دیشتگرد ہے وہ اپنا ادھر اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ان کو دیشتگرد اٹھا کے دیشتگرد جو ہے وہ قرار دے دیا ہے انڈیا کو کنڈم کرتے ہیں اس روی ہاں بلکل انڈیا میڈیا کو یہ ہے کہ ہماری قومت کو چاہیے کہ ان کے ذات جو ہے برے سے برے سلوک کرنے ناظرین ہماری قوم کی جو دل اداری کی ہے جو انہوں نے انڈیا میڈیا نے یہ ہماری قوم ہماری عوام کے غم غصے کا مو بولتا ثبوت ہے کہ یہ جلتے ہوئے ٹائر اور میرے پیچھے عوام کا جوشو جذبہ اور انڈین میڈیا پر غصہ آیا ہے اور یہ ان لوگوں پر بھی آیا ہے میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں پر انڈیا نے الزامات لگائے ہیں ان کی انٹیلیجنس نے الزامات لگائے ہیں ان کی انٹیلیجنس نے جو جو الزامات لگائے ہیں ہماری جو انٹیلیجنس ہے اس کو اس کی انکوائری کرنی چاہیے خواہ حافظ صحیح خواہ اور صاحبان وہ جن کے اوپر بے گناہ ہے اور میں سمجھتا ہوں ناظرین یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے سٹیپ کہ ہم اپنی قوم کو کانفیڈنس میں لے حکمران جو ہیں وہ مای باپ ہوتے ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں ہماری قوم کے ساتھ ہیں یا آغیار کے ساتھ ہیں میں یہاں ایک شیر کہنا چاہوں گا تحمد لگا کہ ماں پہ جو دشمن سے داد لے ایسے وطن فروش کو مر جانا چاہیے میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں پاکستان رندہ بار